اسلام علیکم آج کا ویلاغ کراچی ٹو راولپنڈی اور کراچی کا جو ٹوئر اینڈ ہو چکا اور اب راولپنڈی کے لیے ایرواند وہاں ابھی اسٹیشن جا رہے ہیں جی یہ تو پہنچ جائے ہیں کینٹ سٹیشن کراچی پتہ کرنا ہے ابھی کہ مل جو بیل گاڑی ہے اگران ایکس پیٹ کون سے ٹوائل سٹیشن پہ لے گی جا رہے ہیں پتہ کرنے اکلی لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ملومات مرتی ہے کونٹسی اچھا جی معلومات یہ ملی ہیں کہ جو ہماری ٹرین ہے ایف پنڈی کے لیے وہ ایک نمبر پلٹ فارم پہ پہنچنے والی ہے ابھی پوائنٹ دس منٹ ہے جب تک ٹرین نہیں آتی آپ کو تھوڑا سا کراچی کینٹ سٹیشن کا ویو دکھاتے ہیں کہ کیسا ہے اچھا جی آخرکار ٹرین پہنچ جائی ہے رفتہ رفتہ پلٹ فارم پہ لگ رہی ہے اور ابھی تھوڑ دیر میں انشاءاللہ تعالی جب یہ ہماری ہے کہ کراچی کو ہماری ہے اور پہنچ سٹیشن ہے وہاں سے رفتہ پنڈی کی طرف نکل گئی ہے سکرکٹی ایک مار آئے ہیں تو اس لیے تو اسے موشنل ممنٹس آجا ہوں پہنچ سٹیشن پہ جنا ہو گئی ہے سکرکٹی پشید بھائی کی ساتھ ہے سکرکٹی اچھا جب ٹرین آستہ آستہ سپیٹ پکنے کی کوشش کرتی ہے تب جو ساؤنڈ ہوتا ہے ٹرین کا وہ آپ سنیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اتھوڑا لے کر کسی باری لوہے پر مار رہا ہے اگر ہوتا ہے کہ کچی تڑھنے کی کوشش کرنے پہ جی تو ابھی چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چچا چا 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 بار ہے persandra مسائریاں اے کے بارے انہیں بہریاں یہ ہیں سکرکٹی وہ کہیں ہو گئی نہیں وہ لوک سے یہ بھی کامڈیاں ایسا جی ہمیں چلے ہوئے ہو گئے ہیں اگزیکٹ ڈائیڈنٹ ہے دو بجے چلے تھے دو دس پہ تقیبوں بھی چار تیس ہوئے ہیں اور کوٹری پہنچے ہیں چھوٹا سا جنکشن ہے سٹیشن ہے یہاں کوٹری حیدر آباد سے اگر خراچی کی طرف جائیں تو حیدر آباد سے آگے آتا ہے یہ اس کے بعد جب میں سٹیشن آئیں گے وہاں حیدر آباد یہ آپ ڈائیڈنٹ کے نظارے کریں ٹرین سے جو ڈائیڈنٹ کا پھول ہے ٹرین کا وہاں سے ڈائیڈنٹ کی ضروری ہے ڈائیڈنٹ پہ سٹیشن ہے اچھی سے چلیں تو پہلا جو بڑا سٹیشن آتا ہے وہ ہیدرباد ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیلوں کے بغات ہیں اور ان کے ساتھ آگے آم کے بغات بھی آپ کو نظر آئیں گے جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے آپ کو کیلوں کے اور آموں کے اسی بغات دیکھنے کو آپ کو ملیں گے جی ملیں گے ملیں گے ملنے و تالی کہ مرمائی اور سٹیشن پر چونکے اندہرا ہے لائٹ یہ ہی ہے تصریبا کچھ بھلک جاتے ہیں لیکن جو ہمارا ڈبا ہے وہ اگے آگے کھڑا ہوا ہے سٹیشن کا جو شیڈ بہر رہے ہیں پیچھے ہیں اس لیے یہاں دیتا ہے لیکن یہ آوازیں آپ انجوائی کریں طرح طرح یہ آوازیں ہیں سوہن الوے کی چائے کی اور چوڑیاں فرز ٹوپیاں کیا کیا آوازیں ہیں یہاں بھی جوائی کریں اب چونکہ آٹھ سے نال جنٹے کی نصابت کے بعد ہم یہاں پہنچیں تو رات کے رس بجنے والے ہیں آگے جو بھی سٹیشن آئیں گے وہ تقریباً رات میں ہی آئیں گے شاید ہم سوڑ رہے ہیں لیکن حالت نرمی سے آپ دیکھیں تو دوار ہوتی ہے یہ ابھی مو گویا ہے اور کوئی فیشنس آئی ہے تو اکر سو گے تو پھر صوبہ کی سٹیشن سے بھی اتانت ہوگی ایڈیا جاری ہیں دیکھتے رہے ہیں چینل کو بھی سکرائی کریں شاید مزے کی بات آپ کو بتا دیں کہ مائی ساتھو جی سیٹ سے مائی سا بیٹھے ہیں پراشی سے پیٹی جانا ہم نے سب کے اوپر ہالے بھات بنگتا تھا وہاں پہنچ کر جب سے چڑھیں آپ ہاتھ پہنچ کر جوڑا سکرائن کا اندر کم اولا کو دکھا دیں یہ وہ اللہ کا گھنڈا ہے یہ سلسل دا سگھنٹے سے رات کو چونکہ اندیرہ ہو گیا تھا کافی رات ہو گئی تھی پھر ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں تھا اس کے بیچ کافی سٹیشن آئے لیکن اندیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس لئے ویڈیو بند کر دیتی اب صبح ارلی مورننگ ہے جی اور ہم پہنچے ہیں ملتان ملتان دا سی ٹی اف اولیا ٹرین کو تھنڈا کیا جا رہا ہے ساڑھ پندرہ گھنٹے ہو گیا مسلسل بہری نیند اس لیکن اس وقت صبح کے چھے بج چکے ہیں اور ہم ملتان ریلوے سٹیشن کو آشتہ آشتہ چھوڑ رہی ہے جی ٹرین تقلیباً سولہ گھنٹے کا سفر طے کر کے ملتان پہنچے رات بار ٹرین چلتی رہی رات بار ٹرین چلتی رہی رات بار ٹرین چلتی رہی دو چار گھنٹے سوئے ہیں زیادہ تیزے چار گھنٹے سوئے ہوں گے اور ابھی صبح ہو گیا ملتان سے جا رہے ہیں اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ مزید سات سے آٹھ گھنٹے کا سفر اگر ٹرین اپنی رفتار سے جائے جو نارمل ہوتی ہے تو مزید سفر رہتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرین کتنے گھنٹوں میں مزید ہمیں اپنی منزل تک پہنچاتی ہے مزید سفر رہی موسیقا موسیقا اس وقت دس بجنے والے ہیں اور ہم پہنچے ہیں جی فیصلہ باد the city of cloths the city of jokes جیس کو کپڑے کا شہر بھی بولتے ہیں اور جکتوں کا شہر فیصلہ باد یہ فیصلہ باد کا سٹیشن ہے یہاں سے ہم نہ تو کپڑا لینے جا رہے ہیں اور نہ ہی کسی کو جھکتا لگانا ہے بلکہ ہم ناشتہ لینے جا رہے ہیں جی تو یہ راشہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوام اس قدر ٹرین کی طرف باغ رہی ہے ہاں ہاں میں پھول ہم میں گئے ہوا ہیں سوٹ پھول ہیں آپ دی کروں کہ تابعہ ملے گا بھائی نہیں پہنانا دے پھریoton ہاں جو آئے biting پھروف کا انتظام ہو گیا اب بھروف ہم جل��یں جا رہے ہیں پہلے بدھوک لے کے آئے ہیں تو بھی ناشتے کے لئے جا رہے ہیں نان چار جے آجے چار جار چاہے آگیا چاہے در سے پھرے گی نان کس میں ناشتہ وشتہ ٹرین میں ہی کر لیا چلتے چلتے ہی اور اب اگلا سٹیشن جو ہے وہ زیرہ پاہت آنے والا ہے زیرہ پاہت کے بعد پیر آس لگ جائے گی کہ اب پنڈی جو ہے وہ موسیقی 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 تو اس سے آگے جیلم اور پھر انشاءاللہ پینڈی پھر لاسٹ ڈیسٹنی یہاں ہم نے جانے ہے اب بھائی جان آگے کیمرہ پوچھ رہے یہ کو پرو ہے اب تیسرا دریاء آگیا ہے اور یہ ہے دریائے جیلم مشہور دریاء اور جو کشمیر آخر میں جا کے دریائے سن سے ملتا ہے موسیقی 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 پچاس دے دو ہجے جیلم کو کراس کر لیا گجر خان کراس کر لیا اور راستے میں جیلم گجر خان کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی پاڑیاں آتی ہیں ان میں سے سرنگ میں سے ٹرین گزتی ہے وہ بھی منظور آپ کو دکھایا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے لائک شیئر ضرور کریں کومٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں یہ آپ کا حق ہے اب پنڈی نزدیک آ رہا ہے رفتہ رفتہ اور انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد ہم پنڈی پہنچنے والے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو زور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہونے کے لیے میری مدد کریں تو انشاءاللہ آپ پنڈی سٹیشن پہ ویڈیو کو اینڈ کریں گے تو چینل کو زور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی